بسم اللہ الرحمن الرحیم سبزی کے بارے میں ہے اور وہ سبزی ہے پھول گووی پھول گووی کا تعلق سائپرس سے ہے پھر اس کی کاشت ویسٹرن یورپ میں باروی اور تیروی صدی میں ہوئی اس کی کاشت پورا سال ہوتی ہے اس کا بھیج لگایا جاتا ہے پھول گووی چھوٹے چھوٹے پھولوں کا مجبوعہ ہے یہ بروکلی سے ملتی جلتی ہے انڈیا میں 1822 میں برطانیہ سے آنے والے انگریزوں نے اسے انڈیا میں متعارف کروایا بند گووی کے مقابلے میں پھول گووی کی کاشت تھوڑی مشکل ہوتی ہے کالی فلار ایک لاتینی زمان کا لفظ ہے اس کے پودے کو اگنے کے لیے 21 سے 29 نگری سیٹی گریٹ کا درجہ حرارت درکار ہے اس کی کاشت کے لیے اس کو پوری سورج کی روشنی اور نبی والی خات چاہیے ہوتی ہے یہ سفید کے علاوہ نارنجی جامنی اور ہرے رنگ میں پائی جاتی ہے پھول گووی میں فاسفورس، وائٹمین بی، وائٹمین سی بھی پائے جاتے ہیں یہ ہمارے خون کو صاف کرتی ہے جس کی وجہ سے جلد ترو تازہ رہتی ہے یہ بواسیر کے لیے بھی بہت مفید ہے پھول گووی کو تیل میں پکانے کے بجائے اگر اس میں اسے بھاپ پہ پکایا جائے تو یہ زیادہ صحت بخش ہے پھول گووی کینسر سمیت کئی بیماریوں میں مفید ہے اس میں بہت سے غزائی اجزاء موجود ہے وزن کو کم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے یہ ہماری خون کی رگوں میں دربی اور لچک برقرار رکھتی ہے اس میں وہ سارے وائٹمین موجود ہیں جو جلد کے لیے فائدہ مند ہے یہ شگر کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے یہ فائبر سے بھی بھرپور ہے جو کہ ہمارے پیٹ کے لیے بہت ضروری ہے اس فائبر کی وجہ سے ہمارا نظام حازمہ درست رہتا ہے اکثر اوقات لوگ ہارمونل پرابلم کا شکار ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بے انتہا مفید ہے یہ گردوں اور مسانے کے لیے بھی بہت مفید ہے اور یہ انٹی آکسڈنٹ بھی ہے یہ وائٹمین کے کا ایک بہت اچھا ذریعہ ہے ہڈیوں کو مضبوط اور طوانہ رکھنے کے لیے اگر پھول گومی کو اپنی گزا کا حصہ بنا لیا جائے تو اس سے بھی اچھی کوئی چیز نہیں ہے اس میں سلفر بھی موجود ہے پھول گومی بلغم کو روکتی ہے اور مسوروں کے لیے بھی بہت مفید ہے اگر آپ مختلف بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو پھول گومی سے بہتر کوئی چیز نہیں یہ تاثیر میں تھڈی اور بادی ہوتی ہے جب بھی آپ گومی پکائیں تو اس میں ادرک ضرور شامل کریں ادرک سے اس کا بادی پر ختم ہو جاتا ہے یہ آپ کو جگر کے ابراز سے بچاتی ہے یہ وزن کو بھی کم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا یہ شگر کے لیے بہت مفید ہے تو جن لوگوں کو شگر ہے وہ روزانہ سو گرام املی ہوئی پھول گومی کو استعمال کریں جہاں پھول گومی اتنی فائدہ بد ہے وہاں ہمیں اس کے ڈنٹھل کو نظرانداز نہیں کرنا چاہیے جن ڈنٹھل کو اکثر کاٹ کر پھیک دیتے ہیں وہ بے انتہا افادیت رکھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان کو بھی گومی کے ساتھ پکائیں ویسے تو کینو ایک ایسا پھل ہے جس میں بہت زیادہ وائٹمین سی پایا جاتا ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ پھول گومی میں کینو سے بھی زیادہ وائٹمین سی ہوتا ہے جہاں گومی میں ادرک کو ڈالنا چاہیے وہاں اس کو پکانے کے بعد گرم مسالہ ضرور شامل کریں کیونکہ اس کی تحصیر تھڈی ہوتی ہے گومی کے پراتھے اور پکوڑے بھی بہت لذیذ بنتے ہیں بس آپ اس میں ادرک اور گرم مسالے کا استعمال ضرور کریں تو اس کے بعدی پر ختم ہوگا پھول گومی کو جس طرح بھی پکائیں اس میں موجود مفید غزائی اجزاء آپ کے لئے فائدہ بند ثابت ہوگے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں فرینڈز اور فیملی میں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں فی امان اللہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی